بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ تک ہماری ویڈیوز بقائدگی سے پہنچتی رہیں خواتین و حضرات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روز آپ کے حضور کچھ نہ کچھ نیا ضرور پیش کرتے رہیں اور گھریلو ٹوٹکوں، طبی نسخوں اور ہیلتھ کیر ٹپس پر مستمل جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کو آپ نے نہائید پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے اور آپ کے پیغامات اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ اس سلسلے کو نہ صرف سراحتے ہیں بلکہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اسی سلسلے میں معلوماتی ویڈیوز میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ہم آج آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ فریج میں گندہ ہوا آٹا جس کی روٹی کھانے سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور ہم اپنی تمام بہنوں کو آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کیوں فریج میں رکھا گندہ ہوا آٹا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے فتنوں حضرات برے سگیر میں تقریباً تمام گھرانوں میں کھانے کے گھران روٹی کو خاص طور پر شامل کیا جاتا ہے دن ہو یا رات ہو گھر کی عورتیں گرم گرم روٹی کھانے کے ساتھ پیش کرتی ہیں اس کے لیے کبھی کبار عورتیں آٹے کو پہلے ہی سے گوند کر رکھ لیتی ہیں تاکہ جب روٹی بنانی ہو تو آٹا گوننے کی جھنجٹ نہ رہے اور زیادہ دیر نہ لگے دوستو اکثر عورتوں کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ آٹا گون کر فریج میں رکھ دیتی ہے یا پھر روٹی بنانے کے بعد جو آٹا بچ جاتا ہے اسے کسی برتن میں رکھ کے فریج میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ رات کے وقت یا اگلے دن روٹی بنانے کے لیے دوبارہ آٹا گوننے کی زہمت نہ کی جائے اور دوستو ایسا کرنے والی خواتین شاید یہ نہیں جانتی کہ فریج میں گوندہ ہوا آٹا رکھنا کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ فریج میں رکھا ہوا یہی آٹا مختلف بیماریوں کو گھر میں بنانے کا سبب بن جاتا ہے ویسے ہمیں اکثر لگتا ہے کہ گھرولوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آٹا بچ جانے پر اسے فریج میں رکھ دے تاکہ بعد میں استعمال ہو جائے مگر بعض اوقات اس میں سستی کا عمل دخل آ جاتا ہے یعنی لوگ دو دو دن کا آٹا گوند کر دھیر سارا آٹا فریج میں سٹور کر لیتے ہیں تاکہ بار بار اس پریکٹس سے گزرنا نہ پڑے لیکن کیا ایسا کرنا صحت مند ہوتا ہے ماہرین کے مطابق آٹا گوندتے ہی فوری طور پر استعمال کر لینا چاہیے ورنہ اس میں ایسے کیمیائی بدلاؤ آتے ہیں جو صحت کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتے ہیں آئیورویدک میں بھی واضح کہا گیا ہے کہ فریج میں آٹا نہ رکھیں کیونکہ اس کے خمیرہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس میں بیکٹیریاز پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ جتنی روٹیاں بنانی ہو اتنا ہی آٹا گوند آ جائے تاکہ اس کو سٹور کر نہ کیا جائے کچھ ہی دنوں میں ایسی عادت آ تو آٹومیٹکلی ڈویلپ ہو جائے گی کہ جتنی روٹیاں لگتی ہیں اتنا ہی آٹا گوند آ جائے گا اور وہ بچے گا بھی نہیں چنانچہ اس کو سٹور کرنے کی زہمت نہیں کرنی پڑے گی اور پھر پرانے آٹے کو کھانے سے بیماریوں سے بھی آپ بچ جائیں گے خصوصاً آپ نے دیکھا ہو گیا کہ آج کل شہروں میں یہ عام چلن ہو گیا ہے کہ چھنا ہوا آٹا لے کر آیا جاتا ہے یعنی اس آٹے میں سے سوجی اور دیگر جو صحت کے لیے مفید غزائی اجزاء ہوتے ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں اور باقی صرف اور صرف میدہ رہ جاتا ہے اور یہ میدہ بھی گوندنے کی تھوڑی دیر کے بعد بلکل ربر کی صورت اختیار کر لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاری تندوروں پر جو روٹیاں یا نان لگتے ہیں وہ ٹھنڈے ہونے پر بلکل کھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں اس سے آپ اس گوندے ہوئے سٹور شدہ آٹے کی کوالٹی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں خواتین و حضرات یہ تھی ہماری آج کی کاوش جس میں ہم آپ تک یہ پہنچانا چاہتے تھے کہ آٹا ہمیشہ تازہ گوندہ ہوا کھائیے کیونکہ پرانے گوندے ہوئے آٹے میں کچھ کیمیای بدلاؤ ایسے آ جاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے اسے دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں گے اور وہ تمام حضرات وہ تمام خواتین جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے محصول کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ